اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربو ذلزت نے دن دن بنائے ہفتہ بنایا مہینہ بنایا سال بنایا زمین بنایا آسمان بنایا مخلوقات کو پیدا کیا ان میں بعض چیزوں کو فضیلت و رتبہ سے نوازہ ہے جیسا کہ مومن کو تمام انسانوں پر ولی کو تمام مومنوں پر اصحاب کو اصحاب کو تمام ولیوں پر اور اصحاب کو تمام ولیوں پر اور نبی کو تمام اصحاب پر رسول کو تمام نبیوں پر اور رسولوں میں تاجدار سرور کائنات سید الانبیاء خاتم المرسلین احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے اسی طرح اللہ نے مکہ کے وادی کو تمام وادیوں پر فضیلت دی محجد الحرام کو تمام مسجدوں پر فضیلت دی مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت دی زمزم کو تمام پانیوں پر اور سفر مراج کو تمام سفروں پر مہینوں مہینہ کو تمام مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت دی دن میں سب دن میں جمعہ کو ساتھوں میں وہ ساتھ جو قبولیت کے ساتھ ہے وہ ساتھ کو فضیلت دی اور راتوں میں لیلت القدر تمام راتوں میں فضیلت حاصل ہے جیسے سابان و موجم کو پندرہی شب میں ہے جو سب برات سے موصوم ہے جو دراصل خطاؤں اور گناہوں سے توبہ کر کے بری ہونے کی رات ہے قرآن مجید میں پندرہیں پارے سورہ دخان کے ابتدائی آیتوں میں ارشاد باری تعلیٰ ہے قسم ہے اس سے کھولے ہوئے واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں اتارا اتارا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو آگاہ و متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے وہ رات ہے جس میں ہر معاملہ کا حقیم آنا فنسلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے یقینا ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تمہارے رب کی طرف سے رحمت بے شک وہی سنتا جانتا ہے چنانچہ ابن مازہ میں حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کی مائنے رسول اللہ صلی اللہ فرما رہتے کہ چار راتوں میں خوب بڑھاتا ہے خیر اللہ تعالیٰ عید الزہہ کی رات عید الفطر کی رات سابان کی پندرہی رات اور چوتھ نوی ذلہجہ کی رات ان تمام راتوں میں صبح کی اجان تک خیر و برکت کا نزول ہوتا رہتا ہے تبرانی اور بہکی میں حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا سابان کی پندرہی سب میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کو قبیلہ قلب کے بکریوں کے بال کے برابر یا اس سے زیادہ کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے سرک کرنے والے کینا رکھنے والے اور گناہ کبیرہ کرنے والے کے حضرت مولا علی مسکل قطع کرم اللہ حجہ کریم سے مربی ہے کہ حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سابان کی پندرہی رات ہوتی ہے رات میں عبادت کرو اور اسی کے بعد والے دن میں روجے رکھو کیونکہ اس رات میں غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالی آسمان دنیا پر جلوہ خاص فرماتا ہے اور اللہ تعالی فرماتا ہے کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ اسے بخص دوں کیا کوئی مبتلائے مسئیبت ہے کہ اسے آفیت دوں کیا کوئی غم خوار ہے جس کے غم کو دور کروں کیا کوئی بیمار ہے جس بنی آدم کا ہر وہ شخص جو مرنے والا ہو لکھ دیا جاتا ہے اور اس رات بندوں کے آمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں بندوں کی رزق اترتے ہیں اس مبارک شب میں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ جنت البکیہ اور شہدہ کے قبر پہ جا کر مغفرت کی دعا کرتے تھے اور واپس آ کر نفل نماز پڑھ کے سر سجدے میں رکھ کر یہ دعا کرتے تھے میں تیری سزا سے تیری آفو کی پناہ مانگتا ہوں میں تیری ناراجی سے تیری رضا مندی کی اور تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں تیری جات بزرگ تر ہے تیرے لائق تیری تعریف نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جیسا خود اپنے تعریف کی ہے حضرت مولا علی مسکل قصہ کرم اللہ حجو فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس رات کو سارے کاروبار ترک کر کے اس نان کو اللہ کی تصویح اور نفل نمازوں میں گزارنا چاہئے اور امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس رات کے تین حصہ کرتا ہوں ایک حصے میں میں اپنے نانا جان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر دروز شریف پڑھتا ہوں دوسرے حصے میں استقفار کرتا ہوں اور تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں تو طالب ذکر مومن کو چاہیے کہ وہ اچھا کھانا پکائے میٹھا پکائے اپنا کھائے اپنے بچوں کو کھلائے احباب کو کھلائے دوستوں کو کھلائے بزرگوں کو کھلائے اور ان سے دعا لے کیونکہ یہ دعا لینے سے اللہ تعالی اس کو روجہ محصر میں اس کے لئے تخفیق فرمائے اور اللہ کے رسول فرمائے کہ مومن میٹھے ہیں میٹھا پسند کرتے ہیں اس لئے میٹھا کھلا کے دوسروں کے دعائیں لینی چاہیے اور تمام خرافات سے بچنا چاہیے نفیل نماج روجہ و ذکر و تلاوت و صریف اور اللہ کی تسبیح میں وہ وقت گجار نہ چاہیے کیونکہ یہی آمال والافعال اور معمولات صحابہ تابعین و اسلاف اور غوث آزم سے ثابت ہے رب العزت تمام امت مسلمہ کو بدعات خرافات اور تمام غیر اسلامی رسومات سے اجتناب کرتے ہوئے اسے اور ہم اور اسے اہم رات کو اور مبارک سعاد کے میں نیک کام کرنی کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک اپنی سعادتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے مستفیز فرمائے آمین والحمدللہ رب العالمين فاخر اطانا لحمدللہ رب العالمين روز کوئی رکھ لے یہاں ماہ سبان کے روز کوئی رکھ لے یہاں ماہ سبان کے کھلتے اس کے لئے ہیں کھلتے اس کے لئے ہیں درواز جنان کے کھلتے اس کے لئے ہیں درواز جنان کے کر لے استغفار تو برات اسے ملے گی برات اسے ملے گی کھلتے اس کے واسطے کھلتے اس کے واسطے ہن در آسمان کے کھلتے اس کے واسطے ہن در آسمان بیدار بیدار کے کر لے جو بیدار ہو کے کر لے جو تلاوت درود کی تلاوت درود کی کرتے ہن ہسار پھر کرتے ہن ہسار پھر فرشت اس مکان کے کرتے ہن ہسار پھر فرشت اس مکان کے روز کوئی رکھ لے یہاں ماہ شابان کے کھلتے اس کے لیے ہیں درواز جنان کے نیکیوں کا ہوتا ہے نیکیوں کا ہوتا ہے سمار آج رات کو سمار آج رات کو پہنچیں گے بہیست آج پہنچیں گے بہیست آج سب سور قرآن کے پہنچیں گے بہیست آج سب سور قرآن کے تو آج بخس آتے ہیں تو آج بخس آتے ہیں مومن کو اے حاشمی تو آج بخس آتے ہیں مومن کو آج حاشمی پڑھ سور فاتح کو پڑھ سور فاتح کو یہاں مان 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 مان